میں آنی چاہیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں رائٹ چیزیں کیا نہیں کیا یہ جو آپ کے جو آلوک ہیں جن کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ساری چیزیں ہوئی وہ ڈسپیوٹ کیسے شروع ہوا مطلب آپ کو کب اس بات کا پتا چلا کہ واقعی میں اس طریقے سے وہ ایک صفائی کرمی ہے ایک پہلے میں کلیئر کر دوں ایشو صفائی کرمی یا میرے ایس ڈی ایم ہونے کا نہیں ہے ایشو ہزبین وائپ کا ہے بس مجھے ان کے صفائی کرمی ہونے سے کوئی پرابلم ہوئی دو بچیاں پیدا ہو گئی یا ساری چیزیں ہوئیں آپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں کہ آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ صفائی کرمی ہے آپ کو دھوکے میں رکھا گیا باقی چیزیں بس مجھے ان کے صفائی کرمی ہونے سے مطلب نہیں ہے وہ جو بھی تھا انہوں نے جھوٹ بول کے شادی کیا مجھے بار نے پتا جلا doesn't matter اچھا اب اب جب اس طریقے سے مارکٹ میں جو چیزیں چل رہی ہیں آپ کے بارے میں یا ان کے بارے میں جو چیزیں چل رہی ہیں آپ کا step کیا ہے finally اب آپ چاہتی کیا ہے مطلب کیا ہے بھائی میرا matrimonial case already court میں ہے pending ہے جو کوٹ میں ہوگا میں وہاں پہ کروں گی نہیں تو آپ کی علوک سے کوئی بات ہوئی ہے اس دوران جس طرح کی چیزیں آئی ہیں آپ کے بارے میں انہوں نے جس طرح کی چیزیں کہا ہے نہیں نہیں اچھا آپ کے کہیں اور بتایا جا رہا ہے کی سمبند ہے آپ کے کہیں اور personal matter بتایا میں نے میرا matrimonial case already alok کے یہ سب کہنے سے پہلے سے ہی میرا matrimonial case چل رہا ہے کوٹ میں اچھا 2010 کی میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا 2010 میں جب چیزیں نہیں وہ اس بارے میں نہیں بات کرنا ہے چھوٹی مجھے کہانی نہیں بتانی ہے اچھا اتنا صرف clear بتا دیجئے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کی کہنا میں آپ کی 2010 میں شادی ہوگی لیکن اس کے بعد بھی آلوک جو ہے وہ husband کے طور پر cooperate نہیں کر رہے تھے آپ کو اس طرح کی باتیں بھی ہلو ہلو میں نے یہ نہیں کہا تو میڈم رشتے خراب کیسے ہوئے مطلب کیوں پتی پتنی کے رشتے خراب ہوئے بات کیا یہ ہے کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے بھائی رشتے خراب کب ہوئے آپ کسی کے گھر میں گھس کے دیکھنا چاہتے ہیں کی کیسے husband wife کیسے رہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی آپ میں صفائی کرمی کارن نہیں تھا تو کیا کارن تھا کیا آپ لوگوں کرشتے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں بھائی اس بین وائف میں کیا پہلا ڈائیوز ہو رہا ہے کیا یہ نہیں نہیں میڈم پہلا ڈائیوز